ہلدی ایک طاقتور انٹی سیپٹک ہے وہ فوائد جو آپ کو نہیں معلوم وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں قدرتی جڑی بوٹی کے جڑوں سے حاصل کیا جانے والا یہ قدرتی مسالہ یعنی ہلدی ایک طاقتور انٹی سیپٹک اور انٹی انفلمنٹری جز ہے جس کے استعمال سے انسانی صحت اور خوبصورتی پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں انگلیش عدویات زیادہ تر انٹی سیپٹک، انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی ایلرژک ہوتی ہیں جنہیں موسمی انفیکشن سے پیش آنے والے مسائل سے لڑنے کے لیے مریضوں کو تجویز کیا جاتا ہے موسمی وائرسز اور انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹریاز زیادہ تر کمزور قوت مدافعت والے افراد کو ہی نشانہ بناتے ہیں قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے ماہرین اور غزائی ماہرین کی جانب سے قوت مدافعت بڑھانے اور انسان کو نقصان پہنچانے والے بیکٹریاز سے بچاؤں کے لیے حلدی کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر تجویز کیا جاتا ہے حلدی ایک انٹی کولیسٹرول مسالہ ہے جو کہ انسانی مجموعی صحت اور دل کے لیے مفید مانا جاتا ہے حلدی میں موجود کرکم نامی مرکب انتہائی طاقتور ہوتا ہے جو انسانی قوت مدافعت کا نظام مضبوط بناتا ہے ماہرین کے مطابق حلدی میں متعدد بیماریوں کا علاج موجود ہے جن میں جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پرشر کا متوازن رہنا کینسر کے خولیات کی افضائش کی روک تھام میں مدد کرنا سوزش سے نجات، ذہنی دباؤں میں آرام اور متاثرہ پٹھوں کی بحالی شامل ہے اسے کئی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ پکوان، سلات، دور اور چٹنیوں وغیرہ میں تحقیق کے مطابق حلدی کا استعمال بلڈ کلوکوز یا بلڈ ٹرگر لیول کم اور کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے مگر اس حوالے سے سائنس دانوں نے مزید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے حلدی جوڑوں کے درد، اکڑن اور سوجن میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتی ہے جوڑوں کے امراض کا شکار افراد، ڈاکٹر کے مشورے سے حلدی پاودر کے کیپسول بھی استعمال کر کے جوڑوں کے درد میں ریلیف حاصل کر سکتے ہیں اکثر خواتین میں غیر متوازن حامونز کے سبب چہرے کے بال بڑھنے لگتے ہیں حلدی چہرے کے غیر ضروری بالوں کی نشنومہ کی روک تھام میں مدد فراہم کرتی ہے ایک چوتھائی چمچ حلدی کو ایک چمچ بیسن میں مکس کریں اور پانے کی مدد سے پیسٹ بنا لیں اب اسے چہرے پر پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور بعد میں دھولیں یہ عمل تین ماہ تک روزانہ بلا ناقہ دوہرائیں بالوں کی افضائش میں واقعی کمی نمائے ہوگی حلدی کا استعمال کیل محاصوں کی روک تھام ہی نہیں کرتا بلکہ اسے اکثر چہرے پر لگانے سے کیل محاصوں کے نشانات اور سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے حلدی کا چہرے پر استعمال جلد کے مردہ خلیوں کی صفائی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے اور یہ جلد کو چمک دینے میں مدد دیتی ہے حلدی کو دودھ یا دہی میں ملائیں اور اچھی طرح مکس کر کے چہرے گردن بازوں پر لگائیں پھر اس ماسک کو خوشکونے کے لیے چھوڑ دیں بعد ازائیں نیم گرم پانی سے دھولیں دھوتے ہوئے گول دائروں میں مساج بھی کیجئے کیونکہ اس کو سکرب بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس مساج کے بعد آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا اور جلد کی متعدد شکایات سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو حلیم نیوز سبسکرائب کیجئے